موسیقی السلام علیکم رب شرالی صدری ویسرلی امری والل اغدتن من لسانی یفقہو قولی میں عمومی طور پر جب گفتگو کرتا ہوں تو تقریباً تمام موضوعات جو ہیں ان کا احاطہ کرتا ہوں وہ علم ہو کھیل ہو فنون لطیفہ ہو حالات حاضرہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی رائے نہیں رکھتے تو پھر آپ اس معاشرے میں جو ہے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے یہی وجہ ہے کہ میں اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ازدرد ہونے والے واقعات پر جو ہے وہ نظر بھی رکھا کریں اس پر غور بھی کیا کریں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں کیونکہ جب ہر شخص معاشرے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے تو تب جا کر وہ ایک صاحب الرائے معاشرہ بنتا ہے محض تقلید جو ہے وہ معاشروں کو ترقی نہیں دیتی بلکہ وہ معاشروں کی تنظلی کا سبب بنتی ہے کیونکہ فکر پر پہرے لگ جاتے ہیں یا سوچنے کی عادت نہیں رہتی یا سوچنے نہیں دیا جاتا اور جس معاشرے میں فکر آزاد نہ ہو وہ معاشرہ بالکل پاکستانی معاشرے کی طرح بن جاتا ہے پاکستانی معاشرے میں گزشتہ ستر سال کے اندر ایک باقاعدہ منصوبہ سازی کے ذریعے تعلیمی نصاب اور دینی محول میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں جن سے صرف مقلط پیدا ہوئے سوال کی پابندی تھی آئین ایسا بنایا گیا جس میں جو اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار تھے ان سے سوال کرنا جرم قرار دے دیا گیا میں نے پہلے بھی کہیں بتایا تھا کہ اگر آپ کسی معاشرے میں کسی ملک کی تباہی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے تو آپ کو لایوریریاں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اس ملک کا آئین اٹھائیے اور اس میں پڑھ لیجئے کہ کس کس کو استثناء حاصل ہے وہی لوگ اس ملک کی بربادی تباہی اور تنزلی کا سبب ہوں گے میں یہ بات اپنی نئی نسل سے کہہ رہا ہوں اور اپنی عمر کے دوستوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب بہت ہو گیا یقین کیجئے کہ اب جب کبھی میں سنتا ہوں اور جو دین کے حوالے سے بھی جب میں کوئی بات سنتا ہوں سیاست کے حوالے سے جب میں کوئی بات سنتا ہوں تو بعض وقت میں اوب جاتا ہوں تو آج میرا موضوع ایک مختصر بیان ہے اور وہ میں نے ایک دو بلکہ جو ہے ایسے نوجوان عالم دین سے جو ہے وہ ان کے ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں وہ کسی دوسری ویڈیو کے اوپر جو ہے تفسرہ کر رہے تھے اور اپنے طور پر وہ دلیل سے ثابت کر رہے تھے کہ جو دوسری طرف کی بات ہے وہ غلط ہے مگر انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی صرف تعویلیں کی اور وہ تعویلیں بھی اتنی بودی کی کہ میں بہت حیران ہوا کہ یہ دین کی کون سی خدمت ہو رہی ہے آپ کسی کے بھی موقع سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا متعلیہ جو ہے دوسرے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو تصویر کا دوسرا پہلے شخص سے زیادہ معلوم ہو سکتا ہے آپ کی عربی دانی جو ہے وہ بھی جو ہے دوسروں سے زیادہ ہو سکتی ہے آپ جو ہے قرآن کو زیادہ پڑھ ہوئے بھی ہو سکتے ہیں آپ کا علم الحدیث بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ دلیل کے بغیر تعویل کرنا یہ کون سا علم ہے تعویل ہمیشہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ بس ہوگی بارش ہونی تھی بارش ہوگی یہ ہے تعویل جبکہ آپ قرآن میں اللہ تعالی دلیل دیتا بھی ہے اور دلیل منگتا بھی ہے سوال کرتا بھی ہے اور سوال پوچھنے کا حکم بھی دیتا ہے آپ کے معاشرے میں یہ دونوں کام نہیں ہوتے کیونکہ اگر یہ کام ہوں گے اور حقائق سامنے آنا شروع ہوں گے تو وہ جو محول بنا ہوا ہے وہ جو بالا دستی کا ایک محول ہے ظاہر ہے وہ قتم ہو جائے گا اور کون اپنا جو ہے چلتا ہوا کاروبار تباہ کرنا چاہے گا لہٰذا جون جون وقت گزر رہا ہے اس عمل میں بہت سختی آ رہی ہے کہ محول نہ بدل جائے کہیں اسلامی نظام کی باتیں شروع نہ ہو جائیں کہیں جمہوریت کے بارے میں لوگوں کا نظریہ جو ہے وہ پختہ نہ ہو جائے لہذا دین میں بھی جو ہے وہ مباہی شروع کر دی گئے ہیں اور سیاست میں بھی یہ بحثیں جو ہیں یہ جا رہی ہیں میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ احادیث پاک جس کے بارے میں آج کل بہت ہی زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پر مباہیش سے جاری ہیں ان کو متنازہ نہ بنایا جائے احادیث پاک جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے اور ہمیں ایک بہت بڑا حصہ دین کا جو ہے وہ اخبار احاد سے ہی ملا ہے میں اس ابھی بحث میں نہیں جا رہا کہ اخبار احاد دوسروں کا موقف کیا ہے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں تو ابھی آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اخبار احاد سے ہی ہمیں ہمارے دین کی تبین پہنچی ہے مہدشین نے اس حوالے سے بہت کام کیا اور یہ تانہ کہ تین سو سال کے بعد احادیث جمع ہوئی ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے یہ تین سو سال کا جو تانہ اب دیا جاتا ہے کہ احادیث جو ہیں تین سو سال کے بعد لکھی گئیں یعنی ایک تذہیق آمیز انداز میں یہ بات کہی جاتی ہے اور مہدشین کو جو ہے تانو تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ان کے خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی حدیث لکھی جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس حوالے سے تواتر کے ساتھ روایتیں موجود ہیں خود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں حدیثیں یاد کرتا تھا جبکہ عبداللہ بن عمر بن آس جو ہیں وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور سیدنا عمر بن آس عبداللہ بن آس عمر بن آس جو ہیں ان کے حوالے سے روایت یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برائرہ اجازت طلب کی تھی کہ جنب میں لکھ رہا تھا کچھ اصحاب نے جو ہے گزرگوں نے مجھے روکا کہ آپ مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں تو لہٰذا ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی تو آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کے آل اقوال جو ہیں وہ لکھ لیا کروں تو آپ نے کہا لکھ لیا کرو اور آپ نے اپنی زبانیں مبارکہ پکڑ کر کہا کہ اس سے جو کچھ بھی ادا ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور بے شک ایسا ہی ہے تو دین ہمارے پاس جو ہے وہ دو ذریعوں سے پہنچا دو قرآن جو ہے وہ وہی یہ جلی ہے یعنی قرآن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو جبریلِ امین زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا کرتے تھے اور یہ جو الفاظ قرآن کے اترا کرتے تھے یہ تو الفاظ سے اب ظاہر ہے الفاظ کے معنی بھی تو آیا کرتے تھے تو وہ الفاظ کے معنی قرآن میں تو نہیں ہیں تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں الہام کیے جاتے تھے یہی ذمہ داری تھی نبی کی کہ وہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان آیتوں کی تشریعوں تبین کریں تبین کہتے کس کو ہیں وضاحت کرنے کو تو وہ معنیت بھی جو ان کے دل میں اتاری جاتی تھی اسے وحی خفی کہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو حدیث ہیں یہ بھی سنت کا ہی حصہ قرار دی گئی ہیں یہ کہنا کہ سنت صرف عمل کے ذریعے پھیلی ہے یہ نہ کافی ہے عمل کیا حکم تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں دیا یا کہیں کہا ہو کہ صرف سنت وہ ہے کہ جو عمل کر کے دکھائی جائے گی کسی اور صحاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے اسے نہیں روکا تو یہ بھی سنت ہے تو لہٰذا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عام آدمی نے دین پر عمل کرنا ہے اس نے تحقیق نہیں کرنی اس کے لئے زندگی کو مشکل مت بنائی اب ایسی کتب آگئی ہیں جس میں حدیث کی تحقیم کر دی گئی ہے ان کی تحقیق کر دی گئی ہے اس کے نیچے لگ دیا گیا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ حدیث حسن ہے یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے لہذا یہ مسائل اب ختم ہو گئے کہ صرف ضعیف حدیثیں ہی پڑھ سکتے ہیں آپ ہر شخص جو پڑھنا چاہتا ہے حدیث پڑھ اب بہت سستے میں یا بلکہ اب تو پی ڈی بھی جو ہے یعنی اخبار آہد بھی یہ سنت کا ہی ایک حصہ ہے جہاں تک تواتر عملی سے چیزیں ہم تک پہنچی ہیں تو تواتر عملی سے ہی احادیث بھی آپ تک پہنچی ہیں نماز جو ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ صحابہ کو سکھایا صحابہ نے اپنی اولادوں کو سکھایا ان کی اولادوں نے اپنی اولادوں کو سکھایا لیکن آج بھی جو ہے آپ کے ہاں چار مقاتب بفکر جو ہیں وہ چاروں مختلف انداز سے نماز پڑھتے ہیں تو یہ تواتر عملی کہاں ہے اس پر کبھی غور کیجئے گا یہ وہ آمال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے جو اللہ تعالی نے مختلف انداز میں محفوظ رکھنے کا سبب بنایا ہے کوئی سینے پر ہاتھ بانتا ہے کوئی ناف پر آت بانتا ہے کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے یہ سب طریقے نبی پاک نے نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنائے اور جنہوں نے جس انداز میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھا انہوں نے وہی انداز اپنے اولادوں کو اور اپنے شاگردوں کو سکھایا اور وہ دنیا میں رائج ہو گیا اسی کو تواتر عاملی کہتے ہیں اسی طرح قرآن مجید بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اللہ تعالی نے حفاظ کی فوج بھی دے دی تھی یہ بھی سینہ در سینہ ہی آگے پہلا ہے پہلی مرتبہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے دور مبارک میں یہ الگ صفات پر لکھا ہوا تھا حضرت ابو پکر صدیق اختلاف پیدا کریں لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا کریں لوگوں کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں بلکہ آسان راستے بتائیے کہ اگر آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں تحکیم ہے یہ والی کتاب پڑھ لیجئے اگر آپ قرآن مجید کے بارے میں تفسیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پڑھ لیجئے اس میں بڑے احسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے بجائے اس کے کہ نہیں یہ صرف یہ اس امام کے پڑھنی ہے اور اس محد ایسا مت کی یہ اب آجاتے ہیں قرآن مجید کی طرف دنیا میں کوئی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ حرف با حرف موجود ہے محفوظ ہے ماں سوائے قرآن مجید کے یہ قرآن مجید جو ہے یہ اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمیں دیا تھا اور یہ اپنی اصلی حالت میں قیامت تک محفوظ رہے گا اس قرآن مجید میں شک و شبہ پیدا کرنے والے در حقیقت اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا سورہ حجر کے اندر تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون تحریف کر سکتا ہے اس میں کون معذر اللہ تبدیلی کر سکتا ہے اور پھر جگہ جگہ یعنی قرآن مجید میں کم سے کم پانچ جگہ تو میں جانتا ہوں جن کا علم زیادہ ہو سکتا کہیں اور میری اپنی یاد درست کی مطابق اللہ تعالیٰ نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآل پر جو قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو آپ اسے یاد کرنی کی کوشش کرتے تھے اور پریشان ہوا کرتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں تو اس حوالے سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو مخاطب کر کیا فرمایا میں وہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کتنا حساس تھا جب آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں اس کو حفاظت کیا کرتے تھے آسمان سے لے کر زمین تک اور سب سے مقرف فرشتہ جو ہے جبریل امین وہ اللہ سے جو سنتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتے تھے اللہ تعالی یعنی اس کائنات خالق کا پیغام زمین پر اس زمین کے سب سے بہترین آدمی کے پاس اللہ کا سب سے بہترین فرشتہ لے کر آتا تھا اور اس کی حفاظت فرشتے کرتے تھے اس میں جنات دخل نہیں دے سکتے تھے تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے تو یہ ترجمہ میں نے مولانا فتح محمد جالندری رحمت اللہ علیہ کا پیش کیا ہے میں اس کو زیادہ استعمال کرتا ہوں تو یہاں اللہ تعالی نے نبی سے مخاطب ہو کر بڑے واضح کہا کہ آپ یہ فکر کہ آپ بھول جائیں گے اگر آپ بھول بھی گئے تو ہم بھول آئیں گے آپ نہیں بھولیں گے اور اس کو ہم ہی دوہرائیں گے اس سے بہتر طریقے سے وہ کر دیں گے اسی طریقے سے سورہ ہجر جو پندروی سورہ ہے قرآن مجید کی تو اس میں اللہ تعالی نے آپ معلوم ہے کہ بڑے دو ٹوک انداز میں یہ فرمایا تھا بے شک یہ نسیت ہمی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگے بان ہیں تو بتائیے اس جلی حروف میں اس دعوے کو اللہ تعالی کے اس دعوے کو کون جھٹلا سکتا ہے کس میں جرت ہے کہ وہ قرآن مجید میں زیر زبر پیش کی تبدیلی کر سکتا ہے اسی طریقے سے بیسویں سورہ ہے سورہ تاحہ اس کی ایک سو چودمی آیت ہے آپ ذرا اس میں دیکھئے کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سے کیا فرما رہا ہے اور قرآن کی وہی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے لئے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا یہ آیت تو آپ سب کو بچے بچے کو یاد ہے تو اس سورہ کے آیت ہے یہ سورہ تحا کی کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جلدی نہیں کرنے اس کو یاد کرنے میں یہ ہم جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو یاد رہے گا آپ صرف وَقُلْ کہیے کہ ربِ زِدْنِ عِلْمًا اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤ اور یہی جو مضمون پھر آگے چل کر سورہ قیامہ جو ہماری پیچھتر وی سورہ ہے قرآن مجید کی اس میں کچھ اس طرح سے یہی جو ابھی میں نے پیچھے پڑھایا آپ اور وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلائے کرو اس کو جلدی یاد کرلو یعنی جلدی یاد کرنے کی کوشش مت کیا کرے آئے نبی جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے اے محمد وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیست زرکت مت دیا کریں اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے جب ہم اللہ تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرما رہا ہے اور اس سلسلے میں آخری دلیل سورہ آلہ جو ہماری ستاسی سورہ ہے قرآن مجید کی اس کے آیت نمبر چھ اور سات میں بڑھ مشہور آیت ہیں ہم تمہیں پڑھا دیں گے تم فراموش نہیں کر سکو گے سنقری اک اللہ مجید مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی تو قرآن محفوظ ہے کسی کی جرت نہیں کہ قرآن کی طرف مہلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے بس آپ قرآن کو اٹھائیے اور قرآن کو پڑھئیے دیکھئے یہ کلام مقدس ہے یہ جسے ہم بائبل کہتے ہیں انجیل اس میں وہ تمام کتابیں موجود ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر اتاری گئی تھی یہی وہ کتاب ہے جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اس میں تحریف کرتی گئی ہے یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتی یہ کتابی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے کیونکہ اس کی تقزیب قرآن پاک نے بھی کر دی لہذا میرا آخری بات ویڈیو کافی لمبی ہو گئی لیکن ضروری تھی کہ آدھی سے پاک آپ نے وہ لینی ہے جن کی تحکیم ہو گئی اور قرآن پاک آپ نے اٹھانا ہے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے اس میں کوئی ایسی مشکل بات محکم آیات ہیں اور اس قرآن مجید میں کچھ محکم آیات ہیں اور کچھ متشابہ ہاتھ ہیں ہمیں محکم آیات پر عمل کرنے کا حکم محکم آیات کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو ان کے معنی سمجھنے میں کوئی دشوار ہی نہیں ہوگی اور متشابہ آیات کیا ہوتی ہیں وہ ایسی آیات ہیں کہ جن کے کئی معنی نکل سکتے ہیں تو ان آیات پر اپنے غور ہی نہیں کرنا کیونکہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اس کے معنی صرف میں ہی جانتا ہوں لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے جو فتنہ پرور ہیں وہ ان آیات کے پیچھے جاتے ہیں لیکن صاحب علم ان پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نے بھی ان پر ایمان لانا ہے ان پر غور نہیں کرنا کیونکہ جب اس کے معنی اللہ کی صفح کوئی جانتے ہی نہیں تو ہمیں اللہ ہی کا حکم ماننا ہے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی وما علینا اللہ البلاغ المبین